اللہ کا فرشتوں کی مجلس میں حضور کی سنا کرنا یہ درود ہے حضور کی مدہ فرمانا محبوب کی شانوں کو بیان فرمانا یہ صحیح بخاری میں صلاح کا ترجمہ حضرت عبو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا ہے تو پھر اکرین کے شمائل کا تذکرہ حضور علیہ السلام کے فضائل کی باتیں حضور کی عظمتوں کا عنوان یہ سب کچھ درود کے زمرے میں آتا ہے اور پھر ساتھ سیغہ بھی درود کا اور اس میں شانے بھی حضور کی ہوں جس طرح درود تاج میں ہے تو اس میں حضور پر درود بھی بھیجا گیا اور ساتھ حضور کی عظمتوں کو بھی بیان کیا گیا تو یہ ایک خوبصورت گلدستہ بن گیا درود شریف کے جو مفاہین بیان کیے گئے ہیں ان سب مفاہین کو یہ اپنے جلو میں لیے ہوئے ہیں یہ درود تو کسرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی حضرت عبی بن قابل ری اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ترغیب دی درود شریف پڑھنے کی باقی امور اور عبادت ذکر فکر تو میں نے عرص کی ارشاد فرمائے کہ میں آپ پر کس مقدار میں درود پڑھوں کتنا وقت کتنا درود پڑھوں تو آقا کریم نے فرمایا ماشیتہ جتنا تم چاہو فرماتے ہیں میں نے کہا میں چوتھا حصہ درود پڑھوں گا باقی تمہارے لئے بہتر ہوگا تو میں نے کہا ان نصفہ میں آدھا وقت درود پڑھا کروں گا اور باقی چیزیں باقی آدھے وقت میں کروں گا فرمایا جس طرح تم چاہو لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لئے بہتر ہوگا میں نے کہا کہ حضور میں دو حصے درود پڑھوں گا اور ایک حصہ باقی وزائف اور آدھے بجا لاؤں گا فرمایا جیسے تمہارا دل چاہے لیکن اگر تم درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لئے بہتر ہوگا فرماتے ہیں میں نے کہا حضور میں پڑھوں گا ہی درود سارا وقت میں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا فرمایا پھر تمہارے سارے دکھ تکلیف وضیعتیں پریشانیاں اس کے لئے یہ درود کفائد کرے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دی جائے گا تمہاری پریشانیاں تمہاری عذیتیں تمہارے دکھ دور موجود میں لفظ بولا جاتا ہے ٹینچن تمہاری ساری ٹینچن تمہارے سارے معاملات حیات کی بے ترتیبیاں پریشانیاں دکھ عذیتیں سب کچھ ختم ہو جائے گا درود سب دردوں کا مداوہ ہو جائے گا سب دکھوں کا علاج ہو جائے گا سب پریشانیوں کا حل ہو گا سب مصیبتوں کا مداوہ بن جائے گا وہ بھی فضل و شرف والے ہیں لیکن حضورﷺ نے فرمایا کہ پھر تمہارے لئے ایک درود ہی کافی ہو جائے گا اللہ اکبر فرمایا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس رحمتوں کا نزول فرما دے اور ایک حدیث میں آیا جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے اللہ اس کے دس بنا معاف کرتا ہے دس درجے بلند کرتا ہے اور دس رحمتوں کا نزول فرما دے تو درود پڑا حضورﷺ پہ کام اپنا بن رہا ہے تو درود پڑھنے سے انسان کا باطن سبر رہتا ہے اندر پاکیزگی نصیب ہوتی ہے گناہ دھلتے ہیں عیب دھلتے ہیں پریشانیاں ختم ہوتی ہیں مسیبتیں آلام مسائب دکھ ٹینشن پریشانی جو کچھ بھی ہے یہ ختم ہوتا ہے اور درود پر سکون بنا دیتا ہے مسائب کو راحت بخش ہے وزیفہ سرور انگیز ہے یہ وزیفہ نور بیز ہے یہ وزیفہ محول میں شگفت تب ہی پیدا کر دیتا ہے اگر دروشی پڑھو گے تو تمہاری بہت ساری پڑھنے سے دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور جو بار بار حضورﷺ پہ درود پڑھتا ہے تو بتاؤ کہ کتنا بڑا زخیرہ رحمتوں کا اس کی اطراف میں پھیل گیا تو اس لیے کسرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے حضورﷺ نے یہ بھی انشاءت پرمایا کہ جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا شفاعتِ رسولﷺ کے حصول کا ذریعہ درود بنتا ہے چونکہ ہمارا آسرہ ہی حضورﷺ کی شفاعت وہ دامنِ شفاعت کھولیں گے تو ہم بناگاروں کا کام بنے گا اور وہ نصیب کیسے ہوگی حضورﷺ کی شفاعت کسرتِ درود یہ بھی انشاءت پرمایا آقا کریم نے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کسرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا تو حضورﷺ کی قربت کا ذریعہ بھی درود ہے کونسا مومن ہوگا جس کو حضورﷺ کے دیدار کا شوق نہیں ہے کسرتِ درود کی برکت یہ ہے کہ حضورﷺ کا دیدار نصیب ہوتا ہے حضورﷺ کا دیدار نصیب ہو جائے تو بتاؤ اور کیا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہی 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 بسے